بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے لئے دیگی حلیم کی بہت پرفیکٹ ریسپی لے کر آئی ہوں پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ آپ گھر پہ ہی بہت آسانی سے بہت ذائقہ دار لیزدار دیگی حلیم بنا سکتے ہیں تمام چیزوں کی میجرمنٹ بالکل پرفیکٹ ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں دیگی حلیم دیگی حلیم بنانے کے لئے میں نے یہ مسور کی دال لی ہے ہاف کپ یہ آدھا پاؤ سے کم ہے ہنڈرڈ گرامز ہے ون ٹونٹی فائف گرامز پون کپ ہوتی ہے اور یہ مونگ کی دال ہاف کپ ہے ماش کی دال ہاف کپ ہے یہ تین دالیں ہاف کپ ہیں اور چنے کی دال ایک کپ لیں گے اس سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ریشہ بنتا ہے ون فورت کپ بائٹ بین سے سفیر لوبیا اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ون فورت کپ چاملیں کوئی سے بھی چامل لیں لیں بس سیلہ نہیں لیے گا یہ گندوم ہے یہ حلیم کے گندوم ہے چھلے وے جو ہوتے ہیں ایک کپ بھر کے میں نے لیا ہے اس سے حلیم میں بہت اچھا لیس بنتا ہے ریشہ بنتا ہے اس لئے ہم اسے ایک کپ بھر کے ڈالیں گے ویٹ میں یہ ٹو ہنڈرڈ گرامز سے ایک پاؤ سے کم ہے اور ایک کپ بھر کے میں نے جوہ لیا ہے جو ابھی بہت ہیلڈی ہوتے ہیں ٹیسٹ آتا ہے حلیم میں آپ چاہیں تو تمام چیزوں کی مختار کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو میں کانٹیٹی بتا رہی ہوں بلکل پرفیکٹ ہے تو یہ تمام چیزیں میں نے لے لی ہیں اس کو اچھی طریقے سے چن لیں گے اور واش کر لیں گے تو یہ رات کا ٹائم ہے میں رات میں ہی اس کو واش کر کے اور بھگو رہی ہوں کیونکہ رات بھر جب ہم بھگوتے ہیں یہ چیزوں کو تو بہت ہی اچھا حلیم منتا ہے چاہیں تو چھے سے ساتھ گھنڈے کے لیے دن میں بھی بھگو سکتے ہیں لیکن میں ہی رات میں بھگو رہی ہوں ویٹ میں میجر کریں تو تمام چیزیں ون گیجی ہیں یعنی فائف کپ سے تو یہ دیکھیں میں نے چن کر اچھی طرح سے واش کر کے بھگو دیئے چیزیں یہ پوری رات بھیگیں گی اور نیسٹ مارننگ ہم اسے بوائل کریں گے تو یہ نیسٹ مارننگ ہو چکی ہے میں نے ایک بڑے سے پتیلے میں پانی بھر کے رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لیے پانی کی کوئی میجرمنٹ نہیں ہے بس اتنا ہو یہ دالے وغیرہ سب آسانی سے گل جائیں پانی کم زیادہ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں دالے بھیگ گئی ہیں گرمیاں ہیں تو تھوڑے تھوڑے اس پر جھاگ بھی آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے سے بھیگ چکی ہیں اب پانی میں جب وائل آنے لگے گا تو ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون ہلدی ڈالیں گے اور ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے دو سے تین تیز پاک ڈالیں گے بے لیفز اس کو مکس کریں گے اور اس میں رات بھر کی بھیگی بھی ہم ڈالیں ڈال دیں گے پانی نکال کر پانی نہیں ڈالنا رات بھر کا پانی نکال کر ڈال دیں گے اسے اور مکس کریں گے اور ہائی فلیم پر پکنے دیں گے جب یہ دیکھیں جھاک آنے لگے گا تو جھاک کو ریموف کر دیں گے لو فلیم کر کے ہاف کور کر کے اسے تین سے چار گھنٹے پکنے دیں گے یہ سلو سلو بہت اچھا پکتے رہے گی جب ہاف گل جائے گی تو ون ٹیبل سپون میٹھا سوڈا بھی ڈالوں گی جب تک ڈالے وغیرہ گل رہی ہیں تو ہم پیاس فرائی کر لیتے ہیں ایک واک میں میں نے کھولا آئل ڈال دیا ہے دو کپ ڈالا ہوگا اور تین سے چار باریک پیاس کٹ کر ان کو گولڈن وراؤن کر لیں گے اس طرح یہ کورمے میں بھی کام آئیں گے اور حلیم کے ساتھ کھانے میں بھی کام آئیں گی تو ہمارے ٹائم بچ جائے گے دیکھیں تمام پیاس فرائی کر کے میں نے نکال لی ہیں اور یہ دیکھیں حلیم پک رہے ہیں گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو مکس کرتے رہیں گے بس چیک کرتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہ تو آپ کورمے کی تیاری کر لیتے ہیں ایک کپ میں نے آئل لیا ہے وہی جس میں ہم نے پیاس فرائی کی تھی تین ٹیبل سپون بھر کے لسندھ رکھا پیس ڈالیں گے اور یہ بنے بیف لیا ہے بڑی بڑی بوٹیاں لی ہیں اس طرح سے پیسز بنا لیا ہے بڑے بڑے بلکل برفی کی طرح اور اس کو ڈال کر مکس کریں گے پھر بے لیف تیز پتے دو سے تین بان ٹیوی سپون سفیز زیرا دو سے تین چھوٹی لائچیا ڈال کے کلر چینج ہونے تک اسے ہائی فلیم پہ ہی پونیں گے جب کلر چینج ہو جائے گا تو پہلے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پھر مسالے ڈالیں گے مسالوں میں 1 ٹیبل سپون حلدی 2 ٹیبل سپون پیسی ہوئی لائل مچ 2 ٹیبل سپون بھونہ پیسہ دھنیا 1 ٹیبل سپون بھونہ پیسہ زیرا ہے اور 1 ٹیبل سپون نمک ہے یہ تمام چیزیں ڈالیں گے اسے مکس کریں گے ایک کپ دہی ڈالیں گے اور یہ جو تلیوی پیاس تھی اس میں سے ایک کپ اس میں ڈال دیں گے اب اسے مکس کریں گے اور گلنے کا پانی ڈال کے اسے گلا لیں گے ہنڈیٹ پرسنٹ یہ بہت ہی اچھا سا گوش گل جائے ٹوٹنے لگ جائے اب میں کوکر میں گلا رہی ہوں اسی حساب سے پانی ڈال رہی ہوں آپ پتیلی میں بنا رہے ہیں تو اسی حساب سے پانی ڈالیں تو یہ دیکھیں پورٹی فائیف منٹس میں گوش کتنا اچھا سا گل گیا ہے ٹوٹ رہے ہیں اب تین طریقے ہیں اس کو یاسو فوک سے آپ میچ کر لیں اس کو یا گھوٹنے سے آپ اس کو ریشے کر لیں ڈسکارٹ کر دیں گے بی لیفز اور یا پھر چوپر میں ڈال کے اسے چوپ کر لیں تو یہ تینوں طریقے صحیح ہیں فوک سے بھی ہو جاتا ہے میں گھوٹنے سے مدانی بھی کہتے ہیں اس کو اس سے ہی گوش کے ریشے کر لوں گی یہ دیکھیں مدانی سے میں نے گوش کے ریشے کر لیں آپ جو اپرائز بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارا گوش اتنا اچھا گل آئے کہ بہت ہی آسانی سے دو تین منٹ میں ہی اس کے بہت اچھے ریشے ہو گئے جس سے ریشے والا حلیم تیار ہوگا تو آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اب ہم اپنے دالوں کو دیکھ لیتے ہیں یہ تین سے چار گھنڈے ہو چکے ہیں بہت اچھے سے گل چکی ہیں اب آپ مدانی سے کر لیں میں اس طرح سے الیکٹر بیٹر کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو گرائنڈر جک میں بھی سے پیس سکتے ہیں موٹا موٹا سا پیس لیں نہیں تو پھر مدانی سے ہی آپ اس کو گھوٹتے نہیں اس میں تھوڑی ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے مہنہ زیاد ہوتی ہے تو میں اس طرح کر لوں گی یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا بہت جلدی سے ہمارا حلیم گھٹ چکا ہے دیکھیں اب ہم نے جو خورما بنایا تھا گوش کا اس کا یہ مسالہ اور آئل ڈال دیں گے اس میں اور گوش کے جو ہم نے ریشے کیے تھے وہ بھی اب اس میں ڈال دیں گے کیونکہ ڈالے وغیرہ بھی گھٹ چکی ہیں اور گوش کے بھی ریشے ہو چکے ہیں بس اب یہ تمام چیزیں ڈال دیں گے اب آپ اگر آپ کو ٹھک لگ رہا ہے تو ہوت پورٹر ڈالیں گے گرم پانی تو میں نے ایک سوسپین میں گرم پانی کر لیا تھا یہ جس میں مسالہ تھا اور ریشے تھے اس میں گرم پانی ڈال کر ہلا کے ڈال دوں گے تاکہ کوئی بھی چیز ویسٹ نہ ہو اور یہ بس آپ گھوٹنے سے اسے گھوٹوں گی جب تک کہ ریکوائیٹ کنسسٹنسی نہیں آئے تو آدھا پون گھنٹے مزید اب یہ پکے گا حلیم تو بہت زیادہ ٹھک ہو رہا ہے تو آپ گرم پانی ڈال دیئے گا تو یہ آپ ہوم میٹ گرم مسالہ ہے جس میں جائفل جواتری چھوٹی لائچی تیز پات اور بادیان کے پھول تمام چیزیں شاملے ڈیڑھ چمج ڈال دیا ہے اور یہ فریش پودینے کے پتے ہیں ایک بانچ دھو کر کٹ کے ڈال دیا اس سے بہت زبدس فلیور آتا ہے حلیم میں اور یہ ایک چکن کیوب ہے یہ ٹوٹلی اپشنل ہے لیکن ڈال دیں گے تو اچھا ٹیسٹ آ جائے گا تو اسے بھی ہاتھ سے توڑ کے ڈال دیا ہے بس یہ لو فلیم پہ آدھے گھنٹے میں پکاؤں گے اور ہمارا گے آپ تھوڑا سب بارک کٹاو پودینہ جولین ادرک ہری مرچ اور لیمن سلائس ڈال کے گارنش کر دیں گے اور باقی چیزیں رکھ دیں گے ساتھ کھانے کے لیے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں پتیلے میں ہی کتنا زبردست ہمارا حلیم تیار ہوئے تمام چیزیں حلیم کے ساتھ کھانے والی گارنش کے لیے سی بھی ریڈی کر لیں اور یہ بہت زبردست لیزدار اور ریشے دار حلیم تیار ہے اس میں بہت اچھا ریشہ بنا ہے کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے تو اگر آپ کو میری محنت پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیئے چینل پہ رہے ہیں تو کائنڈ سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن کال کر دیئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فورا ملے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ till then اللہ حافظ